اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک پار پھر آپ کے ساتھ تمہیں لے آئی ہوئی ایک اور نیا ناول لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرلے بلیکن کو ضرور دبا دے اور ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہیں شورٹس پسند آتے ہیں اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ساتھی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگتے ہیں تو شروع کرتے ہیں یہ نیا ناول یہ ناول بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت ہے اور امید کرتی ہو آپ سب کو یہ ضرور پسند آئے گا یہ نیو ہے یوٹیوب پر ایک اور چینل پر اویلیبل ہے بٹ میرے چینل پر میں پڑھ رہی ہوں یہ سیکنڈ چینل ہوگا میرا جس پر میں پڑھ رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور اچھا لگے گا میری آواز میں بھی ضرور سنیے گا اور پسند آئے تو اپنے کانٹیکس میں شیئر بھی کیجئے گا تو بڑھتے ہیں ناول کی طرف تو یہ ہے اس ناول کا پہلا پیج اس کا نام ہے میرا محافظ اور اس کی رائٹر ہے سلمہ خان یہ داستان ہے اعتبار کی یہ داستان ہے محبت کی یہ داستان ہے دو اجنبی لوگوں کی یہ داستان ہے ٹوٹے دلوں کی یہ داستان ہے غم زدہ لوگوں کی یہ داستان ہے الگ لوگوں کی یہ داستان ہے پریشے اور برہان کی سورج چڑھ چکا تھا پریندوں کی چوچو کی آوازیں آ رہی تھی ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی مگر اس کی زندگی میں روشنی نہیں تھی اس کی زندگی ہمیشہ اندھیروں میں رہتی تھی پریشے کپڑے اتار کے نیچے لاؤ آپی کی آواز پر وہ چھت پر چڑ گئی آج تم نے پڑھنے نہیں چاہنا آپی کی یہ سوال نئے نہیں تھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو کچھ خاص نہیں بس سر میں درد ہے اسے وہ کچن سے آواز آئی بیماری کا تو بہانہ ہے اسے تو صرف کام اسے بچنا ہے اور اسی آواز پر وہ سہن گئی آپی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ڈروں نہیں اس کی تائی زور زور سے اس کو باتیں سنا رہی تھی امی بیچاری پورا دن تو کام کرتی ہے کام کر کے تھک گئی ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ ہر وقت آنے دیتی رہتی ہے آپی نے اس کا تحفظ کرنا چاہا تم چپ کر جاؤ تم اس کی امہ بنتی ہو ماں باپ تو مر گئے ہمارے سر پر ڈال گئے اس کا اس کا کیا کریں ہم ناکام کی نہ کاش کی صرف ہمارے سروں پر سوار رہتی ہے کاش ماں باپ کے ساتھ یہ بھی مر جاتی اور اسی وقت آپی نے بات کٹی اوف ہے امی کبھی آفیس سے چھٹی ملتی ہے کبھی میں سکون کا ایک پل گھر میں سکون کا ایک پل ہی نہیں ملتا تم چلو جا کے اپنا سبق دہراؤ پریشے کو بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن وہ اسکول جانے سے بہت ڈرتی تھی وہ بہت چپ چاپ رہنے والی لڑکی تھی کسی نے اس کو زیادہ بولتے ہوئے سنا ہی نہیں تھا جب بھی بولتی صرف کام کا ایک حرف بولتی اگلے حرف میں چپ ہو جاتی پریشے کے ماں باپ کی بچپن میں کار ایکسیڈن میں ڈرت ہو گئی تھی پھر وہ اپنی تائی امی لوگوں کے ساتھ رہتی تھی مگر کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ جب سب لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو اللہ آپ کے لئے ایک ایسا انسان ضرور بناتا ہے جس کے دل میں آپ کے لئے نرم گوشہ ہوتا ہے اور وہ تائی امی کی بیٹی فائزہ تھی فائزہ نے بچپن سے پریشے کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا فائزہ کی عمر بتیس تھی لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی گھر والے اور اس کی ماں کی ضد تھی کہ وہ کر لیں مگر اس نے کہا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اور اسے سپورٹ کرتی تھی اسے سمجھاتی تھی ہر دکھ سکھ میں اس کے ساتھ ہوتی تھی پریشے بہت محبت کرتی تھی فائزہ سے جب بھی کہیں شاپنگ وغیرہ پر جاتی تو پریشے کے لئے نئی چیزیں لاتی پریشے کا بلکل ماں کی طرح خیال رکھا تھا فائزہ نے اس کے گھر میں صرف سات افراد تھے پریشے فائزہ کی ماں باپ فائزہ کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک چھوٹی بہن اور اس کی دادی کوئی بھی پریشے کو پسند نہیں کرتا تھا فائزہ نے بہت کوشش کی اس کو پڑھانے کی مگر وہ اسکول جانے سے ڈرتی تھی لوگوں سے گھلنے ملنے سے ڈرتی تھی اس کو ہر چیز سے ڈر لگتا تھا اس کا رنگ صاف تھا بال کمر سے نیچے تک کے تھے خوبصورت تھی آنکھیں ایسی تھی جیسے گہرا برسنے والے بادل ہیں وہ بہت معصوم تھی مگر گھر والوں کو اس کی معصومت اس کی چالا کی لگتی تھی سارا کام کرتی تھی مگر کسی کو نظر نہیں آتا تھا فائزہ صبح آفیس جاتی تھی اور شام کو واپس لوٹتی تھی فائزہ کی چھوٹی بہن اسکول میں تھی جو پریشے سے ایک سال چھوٹی تھی اور فائزہ کا بھائی چھوٹا تھا فائزہ کے بابا کو فالج کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے وہ کام کرنے سے کاثر ہو گئے سمندر ہو اور ہر وقت اس کی آنکھوں میں آسو بھرے رہتے تھے کہ جیسے اب کن خیالوں میں گم ہو کدھر ہے تمہارا دھیان دودھ گرا دیا نا تم نے تمہارے ماں باپ قبر سے اٹھا کر یہاں پہ نہیں پیسے بھیج رہے جو تم یہاں زائے کر رہی ہو سارا دودھ گرا دیا عقل نہیں ہے تمہیں دفع ہو جاؤ یہاں سے تائی امی میں نے جان بوچھ کے نہیں کیا میں بند کر رہی تھی بند کر کے گئی تھی تب تک وہ گر گیا تھا زیادہ نہیں گرا ہے میں صاف کر دیتی ہوں میں نے کہا دفع ہو جاؤ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ ڈرتی بھی پیچھے ہڑ گئی اور پھر کمرے کی طرف جانے لگی اسے اکثر جب راتتے تھے تو وہ کمرہ بند کر کے روتی تھی اور اللہ پاک سے شک و شکایتیں شروع کر دیتی تھی کہ یا اللہ تو انہیں میرے نصیب میں ایسا کیوں لکھا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے سب کے ماں باپ ہوتے ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ کیوں نہیں کوئی کرتا اور وہ کافی دیر تک شکایتیں کرتی رہتی اور جب اس کا دل شکایتیں کر کر کے بھر جاتا تو بہار آتی آنکھوں کو صاف کرتی پھر سے کام کرنا شروع ہو جاتی آج اس کے گھر میں اس کا قضین آیا تھا السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ماہیم نے سلام کیا والیکم السلام میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیسی ہو میں ٹھیک ہوں اور بتائیں ممانی مامو کیسے ہیں ٹھیک ہے بس بچاری میری اکیلی بیٹی نے گھر سنبھالا ہوا ہے دفتر میں کام کر کے واپس آتی ہے پھر بھی گھر میں دفتر کھول کے رکھتی ہے یہاں پر بھی کام اور بتاؤ ساما کیسا جا رہا ہے اور بتاؤ کام کیسا جا رہا ہے تمہارا اسکول صحیح جا رہا ہے بھائی آپ بتائے سن رہی ہو اور پریشے کا حال بتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہوگی ہمیں کیا بتا ماہیم نے خفقی سے جواب دیا اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھلا تو فائزہ آئی تھی السلام علیکم کیسی ہے فائزہ باجی ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیسے ہو بڑے دنوں بعد چکر لگایا جی بس مصروف تھا اس لئے نہیں آسکا آپ بتائے اور کیسا جا رہا ہے آپ کو آفیس بس ٹھیک جا رہا ہے تم بیٹھ جاؤ ماہیم بھائی کے لئے چائے بنا دو میں کیوں بناوں مجھ سے نہیں اچھی بن نہیں جاتی آپ پریشے کو بولے وہ اچھی بناتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں بولتی ہوں پریشہ اندر خبرائی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی بیٹا بہار آ جاؤ چائے بنا کے بھائی کو دے دو آپی پلیز آپ ماہیم کو کہہ دے یا کسی اور کو کہہ دے مجھے نہیں جانا ان کے سامنے مجھے ڈر لگتا ہے ان سے کیوں ڈر لگتا ہے میری گڑیا کو میں ہوں نہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے نہیں آپ بھی کچھ نہیں نہیں آپی کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا بس مجھے نہیں جانا پلیز آپ کسی اور کو بول دے اچھا ٹھیک ہے میں بولتی ہوں کسی کو ہم یہاں آپ کی دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں اور آپ کمرے کی زینت بنی ہوئی ہے جسے کسی نے اس کے کان میں کہا تھا وہ اچانک سے مڑی تو پیچھے پیچھے آریس کھڑا تھا آس آس بھائی آپ یہاں وہ بہت گھبرائی اور پیچھے ہڑ گئی ہاں نا میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم یہاں کمرے میں چھکے بیٹھی ہوئی ہو اتنا مجھے کیوں تڑپاتی ہو ہم سے تو برداشت نہیں ہو رہا وہ کمرے سے نکلنا چاہتی تھی مگر وہ دروازے پر کھڑا تھا میں بتا دوں گی آپی کو کہ آپ مجھے ڈراتے ہیں وہ ہس کر بولا تو بتا دو کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا اور میں تمہیں ڈرہا تھوڑی رہا ہوں میں تو تم سے محبت کر رہا ہوں تو تم بھی میری محبت کا جواب محبت سے دو وہ خبراتی ہوئی اس کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اس نے ڈرڈر کا بولا آپ بہت برے ہیں اور وہ مسکرانے لگا کوئی نہیں بات کرو یہ مجھے پتا ہے اسی لمحے ایک آواز آئی یہ کہا گیا اس کے لیے تو چائے بنانی تھی اس نے اچانک دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا جی میں یہی تھا آپ چائے لائی ہیں ہاں یہ پی لو لو جیسے وہ باہر نکلا پریشے نے شکر ادا کیا پریشے بہت ڈرتی تھی اس سے وہ بچپن سے ہی اسے ڈراتا تھا زبدستی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کیونکہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا وہ جب بھی آتا تھا پریشے چھپ جاتی تھی لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا آج پھر تم دیر سے واپس آئے ہو تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں کیا ملتا ہے گھر سے باہر رہ کر کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو امی میں نے آپ سے کہا ہے آپ مجھے تنگ مت کیا کرے اور میں کوئی زندگی برباد نہیں کر رہا ہوں مرحان ہماری زندگی اب بدل چکی ہے تم وہ نہیں ہو جو پہلے تھے ہم لوگ پہلے جیسے بھی رہتے تھے جیسے بھی تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو اور تم بری صحبتوں میں جا کر خود کو تم نے کیسا بنا لیا ہے جانتا ہوں میں ہم وہ نہیں رہے لیکن جنہوں نے ہمیں ایسا بنایا ہے وہ آج اے شوہرام کی زندگی جی رہے ہیں اور ہم آگے کہتے ہیں وہ رک گیا وہ آگے بڑھتے ہوئے پیچھے مڑا اور کہنے لگا میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں آپ مجھے مت روکیں نہ میری وجہ سے پریشان ہو تو نماز میں دعا مانگ رہی تھی یا اللہ آپ ہی کہتی ہے جن پر آزمائش آتی ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں تو کیا میں آپ کی پسندیدہ بندی ہوں یا اللہ صبر کے بعد اس کا پھل بھی ملتا ہے میں صبر کر رہی ہوں تو تو مجھے اس کا پھل عطا فرما اگر اب تمہاری بددوائے ختم ہو گئی ہو تو جو ہمارے لیے ہے تو محترمہ کے گھر کا کام کر لو کوئی نوکرانی نہیں رکھی ہوئی ہم نے جو گھر کا کام بھی کرے کام کرے گلج کرے گی جلدی سے اس نے جائے نماز سمیٹھی جیتا ہی امی میں آ رہی ہوں گھر کی صفائی کر دو آج فائزہ کو دیکھنے کیلئے کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ خوش ہو گئی تائی امی رشتے والے آ رہے ہیں تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے جتنا کہا ہے اتنا کیا کرو زبان سے زیادہ نہ چلایا کرو وہ چپ ہو گئی فائزہ جیسے ہی واپس آئی فائزہ آپ ہی آپ کو پتا ہے آج ہمارے یہاں مہمان آ رہے ہیں کون سے مہمان تائی امی کہہ رہی ہے آپ کو دیکھنے کیلئے رشتے والے آ رہے ہیں وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی امی فائزہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی میں نے آپ سے کہا ہے میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کہہ چکی ہوں میں تمہیں اب گھر میں نہیں رکھ سکتی 32 سال کی ہو گئی ہو کچھ سالوں بعد تم بھوڑی دیکھنے لگو گی اور مہم کی بھی شادی کی عمر ہو رہی ہے تمہیں جلدی سے رخصت کرو اور یہ ذمہ داری سر سے اتارو تو پھر اس کے لئے کچھ سوچوں سوچوں میں آپ پر بوجھ نہیں ہوں میں اپنا خود سب کچھ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کا بھی اور آپ یہ چیز کیوں نہیں سمجھتی کہ بابا نہیں کام کر سکتے وہ بستر سے ہل بھی نہیں سکتے میرے جانے کے بعد اس گھر کو کون چلائے گا ماہم ابھی پڑھ رہی ہے اور اسامہ بہت چھوٹا ہے اس کے ساتھ ہم ماہم کی بھی ابھی پڑھائی نہیں ہوئی ماہم کی بھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تو یہ آپ کیسے سوچ سکتی ہے میں نے تمہیں کہا کہ رشتے والے آ رہے ہیں تم تیار ہو جاؤ میرا دماغ نہ خراب کرو کیا تم چاہتی ہو کہ میں زہر کھا کے مر جاؤ کیونکہ میں اس حال میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی میں چاہتی ہو تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تاکہ میں پھر میں پھر ماہم کا بھی سوچ سکو امی پر اس کی اس کی ماں نے بات کٹی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تمہارا باپ بھی یہی چاہتا ہے وہ چپ کر گئی اور اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی تھوڑی دیرے بعد باہر سے لوگوں کے آنے کی آوازیں آ رہی تھی جاؤ بیٹا ماہم فائزہ کو لے کر آؤ تاکہ امی نے ماہم کو بلایا کو بولا فائزہ وہاں پہ چپ کر کے بیٹھ گئی تو بتاؤ بیٹا کیا کرتی ہو تم ابھی فائزہ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کی ماں بول پڑی میری بیٹی کو سارے کام آتے ہیں بیچاری باہر دفتر کا بھی کام دیکھتی ہے اور گھر کے بھی کام کرتی ہے میری بیٹی کے ہاتھ کا کھانا تو پورے کھاندان میں مشہور ہے وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے آپ کھائیں گے نا تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے میری بیٹی بہت لائق ہے بس برا وقت آ گیا اس کے باپ کو فالج کا ٹیک ہو گیا جس سے وہ بستر پر جا لگے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا اس لئے میری بچی نے اکیلے بہا جا کے کمانا شروع کیا ویسے ہی ماہم ساری چیزیں لے کے آ گئی جو پریشہ نے بنائی تھی لیکن لے آپ کھائے وہ لوگ کھاتے ہوئے تعریف کرنے لگے وہاں آپ کی بیٹی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے وہ ان کو کہہ رہے تھے تو تائمی بول پڑی میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ تعریف کرے بغیر رہنے ہی پائیں گے اور فائزہ گھور کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں افسوس تھا اسی وقت کچھن سے چھیکنے کی آواز آئی وہ سب کچھن کی طرف بڑھے تو وہاں پریشہ کھڑی رو رہی تھی کیا ہو گیا ہے وہ سب کچھن کی طرف بڑھے تو وہاں پریشہ کھڑی رو رہی تھی کیا ہو گیا ہے فائزہ نے پوچھا آپی یہاں پہ ایک چوہا تھا وہ بول رہی تھی تو فائزہ کا اچانک سے چہرے پر مسکرہ ہٹائی کوئی بات نہیں میرا بچہ میرے پاس آجاؤ آواز حلق میں ٹک گئی تھی ماہیو نے بولا یہ ہمارے چاچو کی بیٹی ہے یہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے چاچو چاچی کا انتقال ہو گیا ہے اس لئے یہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے وہ بتا رہی تھی تو تائی امی نے گھور کر دیکھا جیسے کہ آنکھوں سے بول رہی ہو کہ چپ کر جاؤ چلے آئے چلے آئے بہن باہر بیٹھتے ہیں بلا وجہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں یہاں کھڑا رکھ کر ہماری طرف سے تو آپ بات پکی سمجھے تائی امی کے دل میں جیسے خوشی کے لڑو پھوٹ رہے تھے اپنے جذبات کابو کرتے ہوئے وہ بولی میں کہنا چاہتی ہوں میرا بیٹا کام کے سلسلے میں دھبئی جا رہا ہے میں چاہ رہی تھی اس سے پہلے ہی نکاح کر دے تاکہ فائضہ باقاعدہ طور پر ہماری ہو جائے تائی امی کے دل تو اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اگر سامنے وہ نہ ہوتی تو اٹھ کر ناشنا شروع کر دیتی جی ٹھیک ہے جیسا بہتر سمجھے تو اس مہینے کی پندرہ تاری کیسی رہے گی اور جمعہ کا دن بھی ہے اس مبارک دن میں نکاح ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا لیکن ہمارے یہاں نکاح سے پہلے کچھ رسمیں کی جاتی ہے تو وہ ہم نکاح سے ایک دن پہلے ہی کر لیں گے آپ کیا کہتی ہے تائی امی اپنی خوشی سنبھالتے ہوئے بولی جی بہتر جیسا آپ بہتر سمجھے پریشہ نے دیوار سے چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی جیسے ہی رشتہ پکا ہوا اور مٹھائے لے کر فائزہ کے کمرے میں چلی گئی اور افسدہ ہو کر بولی آپ ہی نیچے آپ کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے آپ چلی جائیں گی پھر میرا کیا ہوگا مجھے تو یہاں کوئی پسند نہیں کرتا سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں گی وہ آقوں میں آسو کا سمندر لے کر بول رہی تھی میرا بچہ میرے پاس آؤ فائزہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اس کے پاس آؤ فائزہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر بولی کوئی تمہارے لئے بھی اللہ نے بنایا ہوگا اللہ نے ہر کسی کے لئے کوئی نہ کوئی بنایا ہے جسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے انہوں نے حضرت بیوی ہوا کو بنایا تھا حضرت علیہ علیہ السلام کے لئے انہوں نے حضرت فاطمہ کو بنایا تھا اللہ نے ہر کسی کے لئے کوئی نہ کوئی بنایا ہے تو میری اس گڑیا کے لئے بھی اللہ نے کسی کو تو بنایا ہوگا نا تو کیا آپ ہی واقعی میں اللہ نے میری لئے کوئی بنایا ہے ہاں میری گڑیا اس نے یقیناً تمہارے لئے بہت اچھا ہمسفر چنا ہوگا کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہمیشہ اچھا انسان عطا فرماتا ہے ساری زندگی تو میں تمہیں تحفظ نہیں دے سکتی مگر وہ تمہیں دے گا وہ ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا ہر مسئیبت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی تم اس سے اپنے ساتھ پاؤگی اللہ نے تمہارے لئے بہت بہترین ہمسفر چنا ہوگا مجھے اللہ پہ یقین ہے فائزہ کی بات سن کر پریشے کو جیسے تسلیح ہوئی اس میں اپنی آنکھیں صاف کی اور فائزہ کو گلے لگا کر مبارک بات دی فائزہ نے اس سے اپنے قریب بٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھایا میرا بیٹا میں نے کبھی تمہیں اپنی کزن نہیں مانا ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح میں نے تمہیں سمجھا ایک مومن کی طرح میں نے کزن نہیں مانا ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح میں نے تمہیں سمجھا ایک مومن کی طرح میں نے تمہاری حفاظت کی لیکن میرے جانے کے بعد تمہیں خود اپنی حفاظت کرنی ہوگی وہ جیسے پریشے کو سمجھانا چاہ رہی ہو کہ آگے کی زندگی مشکل ہے تمہیں خود آگے بڑھنا ہوگا ڈر کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی پریشے نے اس فائزہ کی طرف دیکھا اور ایک ماسومانہ چہرے سے اس کی طرف دیکھا تو کیا آپ بھی آپ بھی ہوں جس چھوڑ کر چلی جائیں گی جیسے میرے بابا اور ماما چھوڑ کے چلے گئے نہیں میرا بچہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میں تمہیں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی مگر آگے کی زندگی تمہیں خود کٹنی ہے مشکلوں سے پیچھے مت پھٹنا جب بھی تمہیں تنہائی محسوس ہو یا تمہیں ایسا لگے کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے تو اس وقت تم دعا مانگنا اللہ کو یاد کرنا کیونکہ دنیا والے تو ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں مگر اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہم ایک بار اللہ کو دل سے پکارتے ہیں اللہ ہمارے لئے دروازے کھول دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے میرا بچہ میں جب بھی جب بھی تمہیں کوئی تکلیف کوئی بھی تکلیف ہو تم اللہ سے اس تکلیف کا ذکر کرنا نہ کی شکایت اور جیسے ہی دم جیسے ہی تم ان کو بتاؤ گی وہ ساری پریشانیاں دور کر دیں گے سمجھایا پریشے نے گردن ہلائی اوف اللہ آپ ہی اچانک سے پریشے کو کوئی بات یاد آئی کیا ہو گیا تھا ہی امی نے بولا تھا مہمانوں کے جانے کے بعد برطن دھوکے رکھ دینا میں نے نہیں دھوئے وہ پھر سے مجھے ڈاٹیں گی میں جا رہی ہوں دھونے کے لیے آپ نے مجھے باتوں میں لگا دیا مجھے سے فائزہ پر سارا ملوہ ڈال رہی تھی اوہ اچھا یہ آنکھوں میں سمندر لے کر کون آیا تھا میرے پاس میں نے تمہیں باتوں میں لگا دیا ذرا ادھر آو میں تمہیں بتاتی ہوں میں نے تمہیں باتوں میں لگایا فائزہ اس کی طرف بڑھی تو وہ پھر سے پریشے ہس کر بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے کہہ رہی تھی سوری آپی پاگل کہیں کی پریشے نے گردن ہلائی اوف اللہ آپی اچانک سے پریشے کو کوئی بات یاد آگئی پریشے جلدی سے تیار ہو جاؤ شاپنگ پر چلنا ہے کیا آپی میں وہ جس سے چوکی تھی جس سے وہ چوکی تھی ہاں تم اور کون پر آپی تائیمی وہ آگے کہنے لگی تھی کہ فائزہ نے بولا تم سے جتنا کہہ رہی ہوں اتنا کرو امی سے میں نے بات کر لی ہے وہ بہت خوش ہوئی میں بس آتی ہوں پانچ منٹ میں وہ ایک بڑی سی چادر لے کر کے باہر آئی وہ آپی کا زور سے ہاتھ پکڑ کے چل رہی تھی اس کو ڈر لگ رہا تھا چھوڑو اس کو پاگل ہو گئے ہو گیا تمہاری حمد کیسے ہوئی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے میری مرضی میں جو کروں تمہیں کہیں جلن تو نہیں ہو رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے برہن کو غصہ آیا اس نے اپنی مٹھی بند کر کے مکہ بنایا اور اس کے موپے دے مارا بے غیرت انسان ایک لڑکی کی عزت اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور تم اس کے ساتھ غلط کرنا چاہ رہے ہو چاہ رہے تھے سجاد نے برہن کو رکا اس کو چھوڑو میں اس کو سنبھال لوں گا ہوتی برہن احمد تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے خود کو تم کیا ابھی بھی پر ابھی بھی پرانے والا سمجھتے ہو تم مجھے بے غیرت کہہ رہے ہو شرم تو تم لوگوں کو آنی چاہیے جو تمہارے باپ نے کیا اس کے بعد تمہیں مجھ ہو پانا چاہیے اور یہاں مجھے مارنے آئے ہو پاگل ہو چکے ہو تم وہ برہن کو اور غصہ دلانا چاہ رہا تھا میرے باپ نے کیا 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 نہیں کیا وہ میں جانتا ہوں تم سے نہیں میں نے پوچھا نہ تم مجھے بتاؤ گے تمہیں آیا سمجھ برہن نے غصے سے بولا کسی اور پر انگری اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے برہن احمد برہن اس کو مارنے جا ہی رہا تھا کہ سجاد نے روک لیا تم جاؤ میں اس کو دیکھتا ہوں برہن غصے سے گھر گیا زور سے دروازہ کمرکہ بند گیا اور چیزوں کو توڑنے لگا برہن میرے بچے کیا ہوا دروازہ کھولو میں پریشان ہو رہی ہوں کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح مجھے میرے ہاتھ سے قتل ہو جائیں گے یہ یہ لوگ خود کو سمجھتے کیا ہے ان لوگوں کو حقیقت پتا نہیں ہے اور کسی پہ بھی غلط الزام لگا دیتے ہیں ہاں ہم پہلے جیسے نہیں رہے پہلے جیسی آرام اور آرائشیں نہیں ہیں ہمارے پاس پہلے ہم کچھ اور تھے ہمارا نام ملک امیر لوگوں میں آتا تھا ہم جو چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے جس گھر میں آج ہم رہ رہے ہیں کس طرح کے گھر میں ہمارے نوکر بھی نہیں رہتے تھے لیکن کیا ہوا ایک رات میں ہم سے سب کچھ چھن گیا سب کچھ میرا بچپن خراب ہو گیا بچپن سے یہی باتیں سنتا آرہا ہوں کہ میرے باپ نے جتنا ہمیں پیسہ کمایا حرام کا ہے میں پاگل ہو جاؤں کہ وہ زو زو سے کہہ رہا تھا برحان ادھر آؤ میرا بچہ تمہارا باپ ایک اچھا انسان تھا اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا وہ ایک امانداز شخص تھا اسے بھسایا گیا تھا یہ بات ہم جانتے ہیں ہمارا سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا ہمارے خاندان والوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا لیکن آپ کو جن پر سب سے زیادہ بھروسہ ہو وہ آپ کا بھروسہ توڑ دے تو آپ کو موت آسان لگتی ہے اور یہی ہوا تھا تمہارے باپ کے ساتھ اس وقت جن کی سب سے زیادہ ضرورت تھی ہمیں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو جیسے لگا دنیا ختم ہو گئی اور انہوں نے خودکشی کر لی لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے خود کو مار ڈالا لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے خود کو مار ڈالا لیکن ایسا نہیں ہے مجھے تمہارے باپ سے شکایت بھی تھی کہ وہ اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا اور تمہیں بھی مگر اب مجھے سمجھا رہا ہے آپ کو سب سے زیادہ جن پر بھروسہ ہو وہ آپ کا بھروسہ توڑ دے تو آپ کو موت سے آسان کوئی چیز نہیں لگتی اور موت ہی آپ کو سکون دیتی ہے اب یہ چیز سمجھا گئی ہے لیکن میرا بچہ میں تمہارے لیے زندہ ہو تم میری زندہ رہنے کی وحید وجہ ہو خود کو تکلیف نہ دو امی اتنا صبر اچھا نہیں ہوتا کیوں کر رہی ہے آپ اتنا صبر پتا ہے پتا ہے بیٹا آپ جب صبر کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ اگر غلط بھی ہوا ہو تب بھی آپ چھپ رہتے ہیں وہ سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا مقدمہ اللہ لڑتا ہے اور بے شک وہ ذات ہمیشہ فتح پاتی ہے میں نے سارا اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے وہ ضرور ظالم کو جھکائے گا اور مظلوم کو فتح دلائے گا یہ سمجھ لو وہ چھپ کر گیا اور اپنی ماں کو دیکھنے لگا اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی بیران بھائی بیران بھائی برحان بھائی ہاں بولو کیا ہوا سجاد بھائی کی لڑائی ہو گئی ہے وہ بے غیرت آدمی سجاد بھائی کو مار رہا ہے برحان اسی وقت اٹھا اور بازار جانے لگا وہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے سب لوگ جمع ہو گئے تھے پریشہ وہیں کھڑی تھی اچانک سے لڑائی شروع ہوئی تو وہ ڈر گئی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ جیسے پتلا بن گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی فائزہ کو اپنے پاس نہ پا کر وہ اور گھبرا گئی مہمان برحان آیا سجاد کو ایک طرف کر کے اس کو مارنے لگا وہ اس کو مار رہا تھا اچانک سے ایک چادر اس کی گھڑی میں فسا اور سر سے اتر گیا برحان نے جیسے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جسے بارش میں کترے برستے ہیں سجاد اور لوگوں نے اس لڑکے کو سنبھال لیا برحان نے اپنی گھڑی سے وہ چادر نکالیا اور اس کو دینے کے لیے آگے بڑھا میان برحان اس حرکت سے شرمندہ تھا وہ اس سے مازد کرنے ہی لگا تھا پریشہ نے اس کی طرف دیکھا اپنی چادر لیا اور روتے روتے بول رہی تھی بہت برے انسان ہو تم بہت برے تم تم بہت برے ہو وہ روتے روتے بول رہی تھی اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی برحان تو اس کو دیکھتا رہا وہ پیچھے کو مڑی فائزہ کو دیکھا اور اس کی طرف بھاگی اور جا کے فائزہ کو گلے لگا لیا اور رونے لگی کیا ہوا ہے میرا بچہ بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے میں پریشان ہو رہی ہوں وہ روتے ہوئے صرف یہی الفاظ نکال رہی تھی کہ گھر چلتے ہیں مجھے یہاں نہیں رہنا یہاں گندے لوگ ہوتے ہیں گھر چلے فائزہ نے اس کو سنبھالا ٹھیک ہے چلتے ہیں چلو برحان تو اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ ہی لڑکی پاگل ہے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ مجھے باتیں سنا کے چلی گئی میں تو اس کو چادر نہیں چادر چیر کھیچ نہیں رہا تھا اور معذرت کر رہا تھا میں تو اس کو چادر واپس دے رہا تھا اور معذرت کر رہا تھا لیکن لڑکی عجیب لڑکی ہے تم نے سامان نہیں لیا پورا اب پھر سے کون جائے گا عطائی امی غصے سے بول رہی تھی امی پریشے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے ہمیں گھر جلدی آنا پڑا اگلی بار لے لیں گے کوئی بات نہیں اگلی بار پاگل ہو گئی ہے پرسو تمہاری مہندی ہے اور تم کہہ رہی ہو اگلی بار لے لیں گے دماغ درست ہے تمہارا وہ غصے سے دہاری اور یہ تو ہے ہی ڈرامے باز ہر جگہ ڈراما شروع کر دیتی ہے میں نے کہا تھا اس کو نہیں لے کے جاؤ مگر تمہیں شوق تھا اس کو لے جانے کا تو اب بھکتو تم میری زندگی عذاب اب بھکتو تم میری زندگی عذاب کی ہو گئی ہے تم لوگوں نے کی ہوئی ہے تم لوگوں نے وہ امی کی باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی ہے کل تمہارا ٹیسٹ ہے جا کے وہ یاد کرو میرا دماغ نہ کھاؤ سامنے سے وہ غصے سے بولی اور سنو ایک کپ چائے بنا کے رومے لے کے آؤ وہ جیسے چوکی تھی نہیں پڑوس والی ام میں وہ جیسے چوکی تھی نہیں پڑوس والی اممہ کو کہہ رہی ہوں تم لاؤگی اور کون لائے گا اچھا لارہی ہوں غصہ کیوں کر رہی ہے وہ کچن میں جانے سے پہلے امی کے پاس گئی اور بولی امی ویسے اس سوئی ہوئی شیرنی کو کس نے جگہ دیا آج وز دہاڑے جا رہی ہے تم زیادہ باتیں نہ بتا نہ بناو جتنا کہا ہے اتنا کرو حد ہو گئی ہے گھر میں میں ہی باتیں سنانے کے لئے رہ گئی ہوں کیا آپ بھی سنا رہی ہے وہ بھی سنا رہی ہے ہر وقت مجھے ہی سنایا جاتا ہے ایک تو کام بھی کرو اوپر سے باتیں بھی سنو وہ چڑھ کر بول رہی تھی دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے ورنہ یہی چپل اٹھا کے ماروں گی ہاں جا رہی ہوں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں کھڑے رہنے کا اموہ چڑھاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی آج آفیس مجھ جانا تمہارے سسرال والے آنے والے ہیں امیم میں چھٹی نہیں لے سکتی نہیں کر سکتی مجھے نکال دیں گے اگر میں اتنی چھٹیاں کروں گی اور ویسے بھی میں آگے چھٹیاں لے چکی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا فائزہ میں نے جو تمہیں کہا ہے وہ کرو اور ذرا یہ محترمہ کدھر ہیں ان کو تو بلاؤ ان کی شان میں ہم خود چلے جائیں امی اس کی طبیر ٹھیک نہیں ہے اسے آرام کرنے دے ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا صرف بہانے بناتی ہے کام اسے بچنے کے لئے یہاں آرام کرتی ہے اور بہار کے لوگوں کو لگتا ہے تائی امی بڑی ظالم ہے بہت ظلم کرتی ہے اس پہ وہ گسی میں بولی پریشے دودھ پی لو اور دوائی بھی کھالو آپی کی آواز پہ وہ اٹھی کیا ہوا ہے مجھے تو بتاؤ وہاں تو تم صحیح تھی اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا آپی لوگ بہت برے ہوتے ہیں باہر کے لوگ برے ہوتے ہیں میں نہیں جاؤں گی اس کی آنکھوں میں آسو تیر رہے تھے کہ بس اب گرنے ہی والے تھے پر ہر انسان ایک جسا نہیں ہوتا ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک وہ چہرہ جو سچ ہوتا ہے جو حقیقت ہوتا ہے جو وہ اندر چھپا کے رکھتے ہیں اور ایک وہ چہرہ جو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس دنیا میں سب برے نہیں ہوتے چند لوگ برے ضرور ہوتے ہیں مگر ہمیں ان سے ڈرنا نہیں ہے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے فائزہ بلکل ماں کی طرح اس سے سمجھا رہی تھی اس میں تھوڑا حوصلہ آیا مگر جیسی ہی وہ منظر یاد آیا تو پھر سے آنکھوں میں آسو بھر آئے وہ باہر زیادہ نہیں نکلتی تھی نہ اس سے باہر زیادہ جانے دیتے تھے وہ زیادہ تک گھر میں ہی ان چار دیواری کے اندر ہی رہتی تھی اور کل کا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا اٹھو بہن میں نے ناشتہ تمہارا بنا دیا ہے کھالو سونے دے ہمی نیند آ رہی ہے مجھے ایک تو تم اور تمہاری نیند علج رہے ہو نہیں نہیں علج رہے اتنی میں دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازہ دو تین بار وجہ آ رہی ہو دروازہ کیوں توڑ رہے ہو کون ہے برہان نے اندر سے آواز دی ارے سجاد بیٹا آؤ تم سادیا بیگم نے سجاد کو اندر لے کر لے اندر آنے کا کہا جی آنٹی برہان ہے وہ سو رہا ہے جاؤ کمرے میں ہی ہے اچھا میں چلتا ہوں اور بتاؤ ہیرو تم پہ تو لڑکیاں فدا ہو گئی ہے صبح سے تین لڑکیاں مجھ سے پوچھ چکی ہے وہ لڑکا کون تھا میں نے کہا ایلین تھا آیا تھا مار کے پھر چلا گیا ہاں دو گئی لڑکیاں ہم پر کیوں نہیں مرتی ہماری شکلیں بھی اتنی بری تو انہیں نہیں لیکن تمہیں دیکھتی ہے تم پہ فدا ہو جاتی ہے تم میں ایسا کیا ہے جو ہم میں نہیں ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی مجھ میں عقل ہے جو تم میں نہیں ہے وہ شرارتی انداز نے بولا تھا ہاں دیکھ لی تھی تمہاری عقل کیا مطلب مطلب یہ کل وہ لڑکی تمہیں باتیں سنا گئی اور چپ کر کے اس کی باتیں سن رہے تھے اور بولتے ہو تمہیں عقل ہے میں ہوتا ہوں میں ہوتا اس کو تو دس باتیں اور سنا دیتا اب اس کے آگے کی کہانی میں اگلی کچھ میں سناتی ہوں رائٹنگ تھوڑی سی مستیک ہے تھوڑی سی چیزیں ڈبل ڈبل لکھی ہوئی ہے تو آپ کو سننے میں شاید ڈسٹربلنس ہو رہا ہوگا میں کوشش کروں گی آگے اور اچھے سے پڑھ سکو لیکن جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لئے معافی چاہتی ہو تو بس آپ لوگ اپنا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بلائکن کو ضرور دبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خوبصور خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ